پر سیٹیز آپ کیا یہ ساری جو جانچ اب ہو رہی ہے اور جیسے راو صاحب بتا رہے ہیں کہ کم سے کم اب پولیس جاگی ضرور ہے اپنا کام ضرور کر رہی ہے لیکن کیا یہ دباو میں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ دلی کی پولیس جب گھٹنا ہونے کے بعد اگر اس طرح کا اتنا سارا دو تین دن نکل جاتے ہیں دلی پولیس کے عدیکاری جس طرح کا بیان دیتے ہیں اس کے بعد جو اب کاروائی ہو رہی ہے وہ سنتج ضرور ہو سکتی ہے لیکن کل ملا کر دلی پولیس کا رویہ اور د سوال اٹھتے ہیں انسانیت شرن سار ہے آج اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے بائیس بار کال کی جاتی ہے اس کا کنٹرول روم میں کوئی ریسپانس نہیں ہوتا پی سی آر سے کوئی ریسپانس نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اگر کاروائی تاب ہوتی جب کنٹرول روم کے لوگوں کو برکات کیا جاتا سسپینٹ کیا جاتا ڈی سی پی کو سسپینٹ کیا جاتا برکات کیا جاتا ایس اچوں کو سسپینٹ کیا جاتا برکات کیا جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کرائی ہوتا ہے اور اس crime کے بعد جب میڈیا کا دباب بنتا ہے لوگوں کا دباب بنتا ہے اور اتنا سارا دباب بن لے کے بعد political interference کے پاس پولیس جاگتی ہے تو اس دیش کا درباگی ہے یہاں کی جو پولیس جو مدے کی بات یہ ہے کہ جو یہاں کے کرمنلز ہیں ان کو نہ پولیس کا ڈر ہے نہ قانون کا ڈر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آج آپ اتنا بڑا میڈیا ہائپ بن گیا اس کیس کے لیے اگر کل کو کئی کتنے سارے کیس ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی دباب نہیں بن پاتا ان کی سنوائی نہیں ہوتی اس بات کی انشورٹی کیا ہے کہ ایسا حادثہ دوبارہ نہیں ہوگا یہ ایک حادثہ ختم ہوتا ہے اس کا کینڈل مارچ ہوتا ہے اس کی محمدتی کا محمد بھی ختم نہیں ہوتا دوسرا حادثہ ہو جاتا ہے کبھی کسی بچی کے پینس چکڑے ہو جاتے ہیں شان پرشاہ پرکاش